بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنی پریویس ویڈیو میں میں نے جیری آفیس سے ریلیٹڈ انفرمیشن پروائیڈ کی تھی کہ اگر آپ وی ایف ایس کے لیے جاتے ہیں یا یا یوکے کا ویزا سبمیٹ کرواتے ہیں تو آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے اپنی اس ویڈیو میں میں پی آر سے ریلیٹڈ بات کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے کورسز ہیں جو آپ کو آپٹ کر کے وی آر حاصل کر سکتے ہیں اسپیشلی وہ سٹوڈنٹس جو کہ یوکے کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ یوکے میں جا کے سیٹل ہو جائیں تو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی یوکے میں سیٹل ہونے کے لیے فرسٹ اف آل جو ہے وہ پی آر کیا ہوتا ہے پی آر is a permanent residence آپ کے پاس اگر یوکے کا پانچ سال کا ورک ویزا ہو تو اس کے بعد آپ کو پی آر مل جاتی ہے فرسٹ اف آل آپ کے پاس سٹاڈی کا ویزا ہوتا ہے جو کہ ایک یا دو سال کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو دو سال کا پوسٹ سٹاڈی ورک ویزا ملتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو پانچ سال کی ورک ویزا کی ایکسٹینشن مل جائے تو آپ ایزیلی جو ہے وہ پی آر حاصل کر سکتے ہیں یعنی permanent residence in یوکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ پی آر کیسے حاصل کر سکتے ہیں یا کون کون سے ویز ہیں جس کے تھوڈنٹس جو ہے وہ ایزیلی پی آر حاصل کر سکتے ہیں اب سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ جب بھی یوکے میں انٹر ہوں تو زیادہ زیادہ ایسی جوبز کے لیے سرچ کریں جو سپانسرڈ ہوں جیسے کہ آپ کو یونیورسٹی کیس لائٹری ایشو کرتی ہے تو وہ یونیورسٹی سپانسرڈ یونیورسٹی ہوتی ہے مینز کے یونیورسٹی کے پاس کیپیبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ سٹوڈنٹ کو سپانسر کرتی ہے اسی طرح جو ہے وہ کچھ جوبز ہوتی ہیں جو سپانسرڈ جوبز ہوتی ہیں یعنی کہ آپ یوکے میں رہتے ہوئے آپ کو کمپنیز جو ہیں وہ سپانسر کرتی ہیں جوبز اور جب بھی آپ کا ویزا ختم ہوتا ہے تو نیکسٹ ویزا ایکسٹنشن جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے سپانسر کیا جاتا ہے بیسیک ان ویڈیو میں سٹوڈنٹس کے لیے ان کورسز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ وہ آپ کرتے ہوئے پی آر کو یا یوکے کی شریعت حاصل کر سکتے ہیں تو فرسٹ آف آل جو ہے وہ کورس ہے ڈیٹا انیلائٹکس کا ڈیٹا انیلائٹکس کے کورس میں آپ کے پاس الیکٹریکل انجنیرنگ کی سورٹ آف ڈگری ہوتی ہے جس میں آپ ڈیفرنٹ لینگویجز لرن کرتے ہیں جو کہ پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں جیسے پائیتھن جاوا اس کے ساتھ ساتھ آر لینگویج جو کہ آپ کو اس کورس میں سٹاڈی کرنی پڑتی ہیں اور ڈیٹا انیلائٹکس کے بہت وائیڈ رینج میں سپانسر جوب یوکے میں موجود ہیں تو نیکس جوب کی بات کر لیتے ہیں پروجیکٹ منیجمنٹ چونکہ منیجمنٹ کا کورس ایک ایسا کورس ہے جس کی ڈیمانڈ کبھی بھی ہتم نہیں ہوتی تو پروجیکٹ منیجمنٹ کے گیس میں جو ہے وہ آپ کو کافی وائیڈ رینج میں سپانسر جوب مل سکتے ہیں کیونکہ پروجیکٹ جو ہیں وہ تھرو آؤٹ یوکے میں چلتے رہتے ہیں آپ یوکے کے علاوہ کینیڈا یا آسٹریلیا کی پی آر کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یہ کورس جو ہے وہ ہائن ڈیمانڈ ہیں اب نیکس بات کر لیتے ہیں ڈیجیل مارکٹنگ چونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ ای کامرس کا دور ہے چونکہ کووڈ کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ انٹریز ہو گئی تھی ای کامرس کی دور ٹو دور جو ہے وہ ڈیلیوری ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی پروڈکٹس کی تو ایسی چیزوں کو مارکٹ کرنا بہت ضروری ہے تو ڈیجیل مارکٹنگ اس پروسس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور آن لائن شاپنگ کو انکریز کرتا ہے تو یہ نہ صرف یوکے بلکہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈنگ جوب ہے نمبر فور کی طرف چلتے ہیں بزنس انیلائٹکس بیسیکلی جو کوڈ کریئٹ کیا جاتا ہے ڈیٹا انیلائٹکس کی فیلڈ میں یا ڈیٹا سائنٹس جو کوڈ کریئٹ کرتے ہیں اس کوڈ پہ ورکنگ جو ہے وہ بزنس انیلائٹکس کے لوگ کرتے ہیں یا ان کو بزنس انیلسٹ کہا جاتا ہے بزنس انیلسٹ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سوفٹ پر کام کرتے ہیں جیسے کہ آپ آفیس کی بات کر لیں مائکرو سوفٹ ایکسل کی بات کر لیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیبلیو آر لینگویج پائیتھن یہ ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں جن پہ بزنس انیلائٹکس کے لوگ کام کر کے آپ کی فیچر فارکاوسٹنگ کرتے ہیں یا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ فیچر میں پروفیڈیبل ہے یا نہیں ہے لاسٹ اینڈ نمبر فائف اس سائبر سکیورٹی اور ایتھیکل ہیکنگ ڈیٹا سکیورٹی یا ایتھیکل ہیکنگ کے لوگ جو ہیں وہ ڈیٹا کو سکیور کرتے ہیں اور اس کی لیکیج کو روکتے ہیں مزید آنے والی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جوبز کو ڈسکس کروں گا کہ وہ کون کونسی جوبز ہیں جو آپ پہلے سے پاکستان سے یا ڈیفرنٹ کنٹری سے سیکھ کر جا سکتے ہیں اور یوکے میں اس سے بینیفیشل ہو سکتے ہیں تو خوب پوری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں جلد ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ